20 سال پرانے کالاہرن ماملے میں کل جودپر کی سی جی ایم کوٹ نے سلمان خان کو پانچ سال کی جیل اور دس ازار پے جرمانے کی سزا سنائی ہے جس کے بعد سے ہی سلمان خان جیل میں بند ہے بہرحال اس سزا کے بعد بشنوی سماج جہاں خوشیہ منا رہا ہے وہیں سلمان کے فینس اور کچھ سیلبز کوٹ کے اس فینسلے پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو ان پانچ وجہوں کے بارے میں جس وجہ سے کوٹ میں سلمان خان کا کیس کمزور پڑتا گیا اور سلمان خان کو کوٹ نے پانچ سال کی سزا سنائی ستھانیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق جب کالے ہرنوں کا دوسرا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ان کی موت کی وجہ گولی لگنا بتائی گئی جبکہ اس سے پہلے کے پوسٹ مارٹم میں ان کی موت کی وجہ زیادہ کھانا کھا لینا اور کودنا بتائی گئی تھی کوٹ نے سلمان خان کے سپورٹ بوئی دینیش گاورے کے گواہی کے لیے نہ مل پانے کو بھی گمبیرتہ سے لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دینیش گاورے ممبئی کے رہنے والے ہیں اور وہ بھی اسی گاڑی میں موجود تھے جس میں بیٹھ کر سلمان خان ہرنوں کا شکار کرنے گئے تھے اپنی دو سو ایک پننوں کی ریپورٹ میں بھی کوٹ نے دینیش گاورے کے گواہی کے لیے نہ مل پانے کی بات کہی ہے اس کیس کے مکھیا گواہ پونمچند شہرارام اور مانگی لال کا اپنے بیانوں پر ڈٹے رہنا بھی سلمان خان کے خلاف اس کیس کو مضبوطی دے گیا پترکہ کے مطابق سلمان خان کے پاس سے برامت دو رائیفل، ائرگن، ہرن کی خال، سینگ اور کچھ چھرے اور ساتھی ساتھ ابھیوجن پکش کی مضبوط دلیلیں ان کو سزا دلانے کے لیے اہم رہی اس کیس میں انویسٹیگیٹنگ اوفیسر دوارہ سلمان خان کے خلاف دیئے گئے اہم سبوتوں نے بھی سلمان خان کو اس کیس نے سزا دلانے میں اہم بھومکانے پھائی سوتروں کے مطابق اس کیس کے انیہ اروپی، سیف علی خان، سونالی بیندرے، نیلم اور تبو کے رہا ہونے کی بھی دو وجہ رہی پہلی وجہ تھی کہ یہ جپسی میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جس وجہ سے گواہ انہیں پہچان نہیں پائے دوسری وجہ یہ تھی کہ جانچ کے دوران ان چاروں اروپیوں کے پاس سے کسی بھی طرح کی کوئی سندگد بستو نہیں ملی تھی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سبوتوں کے ابحاب میں ان چاروں کو بری کر دیا گیا